سعودی عرب اس وقت مکمل طور پر پلان ٹوئنٹی تھرٹی پر کام کر رہا ہے جو کہ سعودی کراؤن پرنس محمد بن سلمان کے ویژن کے مطابق ترتیب دیا جیا ہے اس پلان کے مطابق سعودی عرب میں اس وقت تک کافی زیادہ تبدیلیاں سامنے آ چکی ہیں اور ہر آنے والے دن کے ساتھ ساتھ ان تبدیلیوں کی تعداد میں بھی اصافہ ہوتا جا رہا ہے سعودی عرب میں تاریخ پر پہلی بار خواتین کو ڈرائیونگ کی اجازت دی گئی سعودی عرب میں فیشن شوز کا انعقاد کیا گیا جبکہ سعودی عرب کے اندر ویژن ٹوئنٹی تھرٹی کے مطابق تیل کی پیداوار سے اور اس کی اکانومی سے ہٹ کر سعودی عرب کی اکانومی کو شفٹ کرنے کا فیصلہ بھی کیا گیا ہے ایسے میں اب سعودی عرب کی حکومت اور حکام کی جانب سے ایک اور بڑا فیصلہ خواتین کے حوالے سے کر لیا گیا ہے سعودی سیکیورٹی فورسز میں خواتین کی شمولیت کا اعلان کیا گیا ہے سعودی عرب نے خواتین کو بارڈر گارڈ کے طور پر سعودی فورسز کو جوائن کرنے کی اجازت دی دی ہے یاد رہے کہ اس سے پہلے ہرمین شریفین کے اندر اور دیگر ایسے مقامات پر بھی خواتین تائنات کی جاتی تھی جن کا بنیادی مقصد سیکیورٹی نہیں بلکہ وہاں موجود زائرین کی مدد کرنا تھا لیکن اب سعودی عرب کے حکام کی جانب سے خواتین کو اجازت دی گئی ہے کہ وہ یونیفارم ملٹری فورسز میں شمولیت اختیار کر سکتی ہیں ایس حوالے سے سعودی عرب نے فی الحال یہ واضح نہیں کیا کس رینگ پر ان خواتین کو بھرتی کیا جائے گا البتہ یہ خبر سامنے آئی ہے کہ سعودی عرب کی جانب سے خواتین کو بارڈر فورسز میں بھرتی کرنے کی تصدیق کر دی گئی ہے سعودی عرب کے شائی خاندان کی جانب سے بڑی تبدیلی کی وجہ بتائی جا رہی ہے کہ محمد سلمان کا ایک ویجن ٹونٹی تھرٹی ہے جو کہ سعودی عرب کو تبدیل کرنے اور اس کی معیشت کو تبدیل کرنے کے حوالے سے ہے سعودی رزارت داخلہ میں جنرل ڈیپارٹمنٹ سینٹر ایڈمیشن کی جانب سے واضح کیا گیا ہے کہ سعودی عرب میں چھبیس مارچ سے اکتیس مارچ تک ایسی خواتین کی درخواستیں موصول کی جاری ہیں جو کہ بارڈر فورسز کو جوائن کرنا چاہتی ہیں اس سے پہلے فروری دوہزار اکیس میں سعودی عرب کی جانب سے ملٹری رینگ پر خواتین کو بھرتی کرنے کی اجازت سعودی روائل ائر ڈیفنس اور سعودی روائل ائر نیوی اور اس کے علاوہ روائل سعودی سٹیٹیجک میزائل فورس پر بھی خواتین کو شامل کرنے کی اجازت دی گئی تھی